سے آفر لگوائیں ہے اس کے طرح چیپ جسٹس کی ہوگی لیکن آپ بنا رہے ہیں اور دوسری بار اس میں اپیل کا پروویشن ہونا چاہیے کیونکہ آپ دے گیا کہ سنو موڈر میں ججمنٹ ہوتا ہے اس کی اپیل ہونی چاہیے تو یہ سب چیزیں ہماری دیماند ہیں لیکن اب جو کل بل پیش کیا گیا جو بل پیش کیا گیا اس میں بہت ساری چیزیں صحیح ہوں ہماری دیماند کے مطابق ہو لیکن کیا ٹائمک صحیح تھی میں کہتا ہوں وہ بل پیش کرنے کا مقصد ہی میلہ فائیڈ ہے وہ برمکل غلہ نماز میں پیش کیا گیا ایک انسٹیٹوشن کو دبانے کے لیے گیا ایک انسٹیٹوشن کو دبانے کے لیے گیا اس لیہاں ہم اس کو ریجائٹ کرتے ہیں اور دوسری بات آپ کا میرا آپ کے اسطلاف ہو سکتا ہے انٹیپیڈیشن ہے کانسٹیوشن کی میں دو وقیل ہوتے ہیں ایک بات کرتا ہے ایک دوسری بات کرتا ہے آپ اپنے انٹیپیڈیشن دیتے ہیں مل ریپیڈیشن ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ بل آرہے ہیں یہ بل ایمینٹمنٹ بل ہونا چاہیے آئین میں ترمیل کی جائے راہ دین اس طرح سے لیکن ایک چیز کی ہم کبھی اجازت نہیں دے گے ایک چیز کی کبھی اجازت نہیں دے گے کہ جوڑیشن پاور جو ایک سپریم کورٹ کی وہ ختم کر دی جائے جوڑیشن پاور سپریم کورٹ کی ختم نہیں ہو سکتی یہ ہم اس کا دفاع کریں گے وہ ہماری ریڈ ڈائن ہے جو ہم انسٹیٹوشن کی ہے کہ جوڑیشن پاور ویڈ آرہے ہیں سپریم کورٹ پاکستان اور ہیڈیڈ بائی چیپ جسٹس اور ججزیس آرہے ہیں یہ ہم کلی چیز ہونے دیں گے انشاءاللہ یہ سب چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کی ہے ایک انوینشن کا مقصہ یہ تھا رول اور سپرمسی اگر سپرمسی آئین بھی نہیں ہوگی تو یہ بلو نہیں بچے گا سبا جسٹس ریزلی نے آپ کے ساتھ نے انیس سو اکتر کی بات کی میں بہت چھوڑا تھا اس سے مجھے اتنا یاد نہیں ہے لیکن مجھے یاد ہے کہ جب سولہ دسمبر انیس سو اکتر آئی میں نے وہاں کو روتے ہوئے دیکھا میں دیکھا میں نے کبھی ان کو زندگی میں بہت پریشان ہوا کیا میں سمجھ نہیں رہا تھا اس وقت کہ کیا ہوا جب پاکستان نے پاکستانی فوج نے ہتھیار دالے اور ہم لوگ پاکستان ہم سے چلا گیا یہ ہوتا ہے ان کی توڑنے سے کہ آپ ملک دو لفت ہو گیا آج ہم آدھے پاکستان میں کھڑے ہوئے لیکن یہ کہاں قائد عظم ابھی بات ہوئی کہ قائد عظم نے ایک خواب میں علامہ ایپان صاحب نے خواب دیکھا قائد عظم نے کیا قائد عظم نے خواب ایک یونائٹڈ پاکستان کا دیکھا تھا اب جو رہ گیا ہے اس کو تو خیاب کرو کہ یا اس کو بھی توڑ دیکھنے تم لوگ بہت سارے مقیدوں کو میں نے پرس سے کہ آج میں بتاؤں آپ کو انوائٹ کیا لیکن وہ نہیں آیا کیونکہ وہ پولٹیکل کنسیڈریشنز آگئی یہ بتائیے یہ کونکہ یہ جو آپ کے ساتھ میں ٹاپک ہے اس میں کیا پولٹیکس تھی آپ کو لگ رہی ہے کہ رول آف لاؤک آپ آتے ہیں اپنا ورشن دیتے ہو سکتا ہے آپ کا ورشن میرے اس سے خلاف ہوتا میں ہاتھ سب ویلکم ہوتے اختلاف میں خوبصورتی ہے جمہوریت کی اگر آپ اختلاف نہیں ہوگا سب ایک ہی ہوگا تو سوویٹ یوڈیئر کے بھی اگر 99% ووٹ آتے تھے ان کے کبھی 100% ووٹ آتے تھے انہوں اگر اختلاف ہی نہیں ہوتا تھا تو دیکھئے آپ آئیں یہی آئیں اور یہی جمہوریت کی خوبصورتی آئیں اپنی بات بیار کریں ہو سکتا ہے آپ ہم مجھے تائم کرنے اپنی بات سے لیکن یہ چیزیں سب سوچنے کی بات ہیں آئیے ہم سب ملکہ آج اہد کریں کہ ہم لوگ ایس این اور جتنی بارے یہاں سے آئی ہیں بلوچستان ملتان اور جن پاکستان سن سے ہمارے لوگ آئے ماشادہ ہم سب کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور آج ہم اہد کریں کہ ہم اس آئیں اس عدلیہ جو انڈیپینڈنٹ ہو اور جو بات کریں اور آئین کی پازداری کریں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے یہ انشاءاللہ یہ میرا آپ سے درخواست ہے یہ اگر ہم نے آج حاصل کر دیا ایک ہمارا پیغام جائے گا یہ وہ مقلعیت متحد ہے اور وہ آئین کے ساتھ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے گئے اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے سیسا پیدائی ہوئی دیوار کے لیے یہ ہماری آپ سے ریکویس ہے اور میرا آپ سے درخواست یہ ہے کہ دیکھئے میں آپ کو بتاؤں جب یہ ایس شروع ہوا ایک وقت ایسا تھا کہ میری ذات پہ حملہ ہوا میں نے زندگی میں کبھی یہ چیز نہیں دیکھی تھی میں ہر پوزیشن اللہ نے مجھے دیے میں صدر رہا ہوں سنائی گورٹ بارکہ سیکٹری رہا مخترے گولدوں پہ فائزہ پاکستان بارکہ لیکن میری کس طرح ذات میں میں تھوڑا سا گھمرایا تو میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہم اس کو کیسے لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ دیکھے مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے آپ کو گھمرانی کے ضرورت نہیں ہے ججوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آج ہم ججمنٹ دیتے کوئی اس کو مانے گا یا نہیں مانے گا وہ مانیں گے وہ نہیں مانیں گے تو وہ خود فنا ہو جائیں گے آپ فیصلہ کریں انصاف اور حق کے ساتھ فیصلہ کریں پھر آپ کے لئے مدد اللہ کی طرف سے آئے گی اور میچے ہم لوگ وفیر آپ کے ساتھ کڑے ہوں گے انشاءاللہ یہ ہے آپ کا آئین پاکستان ہم اس کی فازداری کے لئے کھڑے میں کچھ اپنے دوست پر مقصود بھٹر سا پہنے چلے گئے انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا اور سب کوئی دوستوں نے تو میں ان کا پر صدی شکریہ آدم کرنے چاہتا ہوں دیکھیں جو رہے ہیں زندہ ہے جو رکھا کے زندہ ہے جو رکھا کے زندہ ہے زندہ ہے آنکھلا زندہ ہے اب میں آپ کی اجازت سے اگر میں جو ریزولوشن ہم لوگ نے بنائی ہے آپ کی اجازت خواب کے سامنے پیش کرو اپنیوال کے لئے میں پڑھتا ہوں آپ کو سننی جگہ پیس یہ ریزولوشن ہے آپ لوگ کی سب پیلی پیش کی جاری ہے کہ آپ اسے متفق ہیں where the lawyers throughout Pakistan stand united for the supremacy of the constitution rule of law and independence of judiciary and whereas it is deeply disturbing that certain political leaders and political parties are taking steps to violate clear provisions of the constitution and whereas the provisions of the constitution are clear about the time frame of elections after dissolution of 70 years and that supreme court has correctly interpreted such provisions of the constitution and whereas the election commission of Pakistan has no power or authority to postpone such an action beyond time when it is prescribed by the constitution and then the steps taken by ACP to postpone the elections clearly unconstitutional and whereas it is deeply disturbing that certain political parties and political leaders are attacking and defending the judiciary to undermine its independence and to gale political advantage out of it and whereas the lawyers throughout Pakistan are deeply concerned about the differences within the judiciary coming out so publicly and call upon the chief justice of Pakistan to assume leadership and bring together all the judges of the supreme court to maintain the dignity and integrity of the judiciary in general and supreme court in particular and whereas bar council bar association independent body must ensure independence of the bar now therefore the all Pakistan noise convention being held under the auspices of supreme court bar association of Pakistan in collaboration with the whole high court bar association have been resolved as undone one we can get the acts and conduct to those who are taking steps to widen clear provisions of the constitution for holding elections within the prescribed time and limit under the constitution two we fully support the interpretation of the supreme court regarding set provisions of the constitution and demand that ECP other concern constitutional authorities to implement the judgment of supreme court in letter and spirit three the ECP has no power and authority to postpone the election beyond the time limits prescribed by the constitution its attempt to do so is clearly unconstitutional and highly condemnable four the convention strongly condemns the attack on the judges of the supreme court for gaining political advantage with an intent to violate the constitution five the lawyers are deeply disturbed over the differences amongst the judges of the supreme court coming out so publicly because they can damage the sanctity and respect to the judiciary as a prime institution under the constitution six the convention calls upon the honorable chief of the five exiled leadership by bringing all the judges of the supreme court to ensure that such differences are resolved epically in the larger interests of the institution and that dignity and integrity of the supreme court is ensured in the larger national interest seven the convention calls upon all the bar councils and bar associations throughout Pakistan to act independently without any pressure or influence of any political party or politician in order to ensure their independence stance and posture is the resolution accepted thank you very much of the